سب سے پہلے جو اللہ کے رسول پر قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا تھا وہ سورة الالغ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں یہ جو پانچ آیات ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ مہینے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورة البقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان یہاں اللہ رب العالمین نے ماہِ رمضان کا ذکر فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینہی میں نازل ہوا اور رمضان کی کس رات میں قرآن مجید کے اندر صرف یہ بات ہے کہ وہ لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة القدر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ معروف آیاتِ کریمہ ہے تقریباً دنیا کے سارے مسلمان یعنی قدیم جدید سب سب اس بات سے واقف ہیں کہ وہ لیلت القدر میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے سورة الدخان کی ابتداء میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ لیلت القدر کیا ہے وہ لیلت مبارکہ ہے لیلت مبارکہ کیا ہے لیلت القدر ہے لیکن لیلت القدر بزبط کس تاریخ میں وہ قرآن مجید میں اس کی سراحت نہیں ہے اس کی سراحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی وَاثِلَةَ بِنْ الْأَسْقَعَ رضی اللہ عنہو ہے میں سمجھتا ہوں غالباً دوسرا یا تیسرا درس ہے جس میں وَاثِلَةَ بِنْ الْأَسْقَعَ رضی اللہ عنہو کا نام آیا تھا تفصیل کے لیے آپ اس درس کو سن لیجئے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو آسمانی وہ کتابیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہیں ان کی تفصیل بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے کہا اُنزِلَتْ صُحُفُ عِبْرَاهِيم فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمْضَان جو ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفی دیئے گئے وہ رمضان کی پہلی رات آپ کو دیئے گئے وہ وَأُنزِلَتْ تَوْرَا لِسِتٍ مَغِينَ مِّنْ رَمْضَان اور رمضان کی چھٹویں رات کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمایا اور انجیل تیرہویں تاریخ کو رمضان کی تیرہویں رات اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دور میں اس رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو وَأُنزِلَ الْفُرْقَان یعنی اے القرآن قرآن مجید ایک اب نازل ہوا آپ علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام نے کہا لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَان یعنی رمضان کی چوبیسویں رات بزبط آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی نزول سے متعلق یہ بات کہی ہے اس حدیث کو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے اپنی المسند میں لے کر آئے ہیں وَأَثِلَ بِنْ الْحَسْقَعْ رضی اللہ عنہ کی مسند میں امام طباری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو اپنی سنت سے لائے ہیں اور عبد الرحمن ابن عبی حاتم الرازی رحمہ اللہ وہ بھی اپنی تفسیر میں شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اپنی اپنی سنت سے یہ جو حدیث ہیں اس حدیث سے متعلق جو مسند احمد میں موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے اور یہ مسند احمد مؤسست الرسالہ سے جو چھپی ہے باون جلدوں میں شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ حال ہی میں انتقال ہوا ان کا کموبیش ایک سال ہونے جا رہا ہے تو ان کی نگرانی میں علماء کی ایک کمیٹی نے اس کی تحقیق کی ہے ان حضرات نے اس حدیث کو ضعیب قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہیں کہ اس سند میں ایک راوی ہیں عمران القطان عمران ابن داور ان کا نام تھا ابو العوام کنیہ تھے زبیر ابن العوام صحابی رسول نہیں رضی اللہ عنہ العوام ابو العوام کنیہ تھی ان کی اور اسی کنیہ سے مشہور ہیں اور سند میں عمران القطان کا ہی اکثر نام آتا ہے کبھی عمران ابو العوام ایسے نام آتا ہے یہ جو راوی ہیں ایک سو ساٹھ ہجری سن وفات ہے ان کا اور جیسے ہم کہتے ہیں کبار صحابہ کبار تابعین ویسے کبار اتباع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے اس راوی کو اس راوی کی زوف کی وجہ سے اس کتاب کے جو محققین ہیں انہوں نے ضعیب قرار دیا ہے کہا ہے کہ یہ راوی منفرد ہیں اور ان کا تفرد ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات لی جائے کوئی ان کا مطابع چاہیے کوئی ثقہ راوی اس بنیاد پر انہوں نے ضعیب قرار دیا اس روایت کو لیکن اس روایت کو جیسے کہ میں نے کہا امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر بھی لائے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن مصر کے ایک نامور محقق نامور عالم دین شیخ احمد شاکر مصر رحمہ اللہ بہت عظیم محقق ہیں یہ انیس سو اٹھاوہ میں ان کا انتخال ہوا مسند احمد کی بھی محقق ہیں وہ تفسیر طبری کی بھی محقق ہیں سنان ترمیزی کی بھی محقق ہیں اور علمی دنیا میں ان کی تحقیق بہت ہی یعنی استنادی استنادی حیثت رکھتی ہے ان کی بات لی جاتی ہے محتمت آل عالم دین آپ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہیں آپ نے بھی سلسلت الاحادی سے صحیحہ میں اس روایت کو لائے اور آپ نے کہا کہ عمران ابو العوام القطان ان کے سلسلے میں کہا کہ وفیہی کلام ان یسیر ان کے تعلقے سے کچھ ہلکا پھلکا کلام ہیں اور یہ ایک اور جو ہے اس حدیث کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ یعنی صحیح مطلب حسن قرار دیا ہے صحیح اس معنی میں کہ قابل حجت ہے تو یہ عمران القطان جو ہے وہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ قطادہ ابن دیعام السدوسی ہیں اور ابن شاہین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران القطان رحمہ اللہ قطادہ ابن دیعام السدوسی رحمہ اللہ کے یعنی خاص تلامی زامے سے ہیں اور ان پر ملا جھلا کلام ہیں بیشتر کچھ محدثی نے ان پر کلام بھی کیا ہے اور بیشتر محدثی نے ان کی سلسلے میں توسیق اور جو ہے صالح الحدیث یکتب حدیث اس جیسے ملتے جلتے الفاظ کہیں ہیں اسی بنیاد پر شیخ البان رحمہ اللہ نے ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان کو صدق ہی کہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے تو گویا کہ قرآن مجید کے نزول سے متعلق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوبیسویں رات کو نازل ہوا